ادھنپور زلے کے چنینی اسیمبلی حرکے سے پینٹرز پارٹی کے امیدوار اور جمہو کشمیر کے سابق وزیر تعلیم ہرش دیو سنگھ نے ایکیسر ٹیوی کے نمائندہ سے خاص بات چیت کی ہے اس ماخے پر انہوں نے کہا ہے کہ پینٹرز پارٹی کے کاموں کی پورے ملک اور بیرون ممالک میں بھی چرچہ ہوئی ہے ہرش دیو سنگھ میں موجود ہے پینٹرز انڈیا کے کاریالے میں اور پورو فکشا منطری ہرش دیو سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہے جس طرح سے اگر بات کی جائے تو پہلی تاریخ کو جو ہے تیسرے چرن میں ادھنپور ویدھانسوا کی چاروں ویدھانسوا شیطر کی سیٹوں پر جو ہے وہ چناو ہونے ہیں اور اس کو لے کر تیاریاں جو ہیں وہ لگاتار ہر پرتیاشی جو ہے وہ کر رہا ہے پینٹرز انڈیا کیونکہ پہلے جمہو کشمیر پینٹرز پارٹی اور پھر دو گھٹوں میں بڑھ گئی پینٹرز انڈیا اور پینٹرز بھیم وہاں جو ایک دوبارہ سے محنت دوبارہ کرنی پڑ رہی ہے اور اس سمیں ہرش دیو سنگھ جو ہے وہ چنینی سے چناو لنے جا رہے ہیں ہرش جی آپ کا کیسیڈی میں بہت سواگت ہے جی سریعہ جانا جاؤں گا کہ جس طرح سے پہلے کی پینٹرز اور آپ کی پینٹرز میں کتنی محنت دوبارہ جو ہے وہ کرنی پڑ رہے ہیں دیکھیں اس وقت جو ہے وہ لوگوں میں ایک ہی چرچہ ہے کہ اگر کام کرنے ہوں گے تو لوگوں کو پتہ ہے کہ کہاں سے کام ہوں گے یہ مجھے اپنے موہ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے کام کر کے دکھائے ہیں اور ان کاموں کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے اندر ایک بھروسہ پیدا ہوا ہے ایک وشواس پیدا ہوا ہے انہوں نے گیارہ سال بی جی پی کو بھی دیکھ لیا اب جھیل لیا اور بی جی پی کے دور میں جب ان کو گھور نراشہ ہوئی ہے تو لوگ پلٹ کر ہماری طرفی آ رہے ہیں کیونکہ اپنے ٹائم میں جو ہم نے کام کیے ہیں اس کی چرچہ جمع کشمیر میں ہی نہیں ہوئی بلکہ پورے ہندوستان میں ہوئی اور وشب میں ہوئی مجھے سمانت بھار ملکوں میں بھی کیا گیا ہندوستان میں بھی کیا گیا جو میری کارکردگی رہی جیسے میں نے گیارہ ہزار سکول کھولے تین سالوں میں اور پچھلے ساٹھ ورشوں میں سارے منتریوں نے مل کر نو ہزار سکول کھولے تھے ساڑھے نو ہزار میں نے تین سال میں اکیلے گیارہ ہزار کھولے تو لوگ تو دیکھتے ہی ہیں اور پینتیس ہزار نو جانوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے آڈر دیا لگائے تو بہت زیادہ